میں ایک تابعی کا قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سننے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد ہمیشہ اپنی دعاوں میں یقین کی قیفیت زندہ ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے مورق العجلی رحمت اللہ علی التبقات الكبران محمد بن سعد نے یہ قول ذکر کیا رحمت اللہ علی وہ لکھتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں انہوں نے یہ بہت نیک انسان تھے اللہ کے عبادت بہت زیادہ کیا کر دیتے یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی غصہ نہیں کیا یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کبھی میں نے اپنی زندگی میں غصہ نہیں کیا اور میں نے رب العالمین کے دربار میں مجھے ایک ضرورت تھی میں نے اس ضرورت تو پوری کرنے کے لئے رب العالمین کے دربار میں اسی دعا کو مسلسل بیس سالوں تک دہوراتا رہا مگر بیس سالوں میں بھی اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی مگر بیس سال کے بعد بھی میں دعائیں مانگتا رہا نہ میں اللہ پر یقین ہٹایا نہ میں دعا مانگنے سے مایوس ہوا اور نہ ہی دعا کی وہ قیفیت سے میرا یقین ختم ہوا بیس سال یا بیس سال سے زائد میں دعائیں مانگتا رہا صرف ایک چیز کو لے کر مجھے اس کی ضرورت تھی مجھے اس کے حاجت تھی مگر دستور اللہ کا قانون الگ ہے وہ خود کہتے ہیں بیس سال دعا مانگنے کے بعد جب اللہ نے میری دعا قبول لیکن تو میں نے مزید مانگا اور رب العالمین پر جو میرا یقین تھا میں نے کبھی اس کو کم ہونے نہیں دیا اور دعا میں جو قیفیات سے میں پہلے دن مانگا بیس سال کے بعد بھی میں اسی قیفیت سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری دعا کو سنے گا وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے میری ایک گزارش میری ایک حاجت مسلسل بیس یا بیس سے زائد سالوں سے مانگا لیکن رب العالمین نے فما شفعانی اللہ فما شفعانی فیہا و میں سئمت منت دعا دو باتیں انہوں نے کہی نہ میں رب العالمین سے مانگنا چھوڑا نہ دعا سے میں اختا گیا دعائیں بھی میں مانگتا رہا اور بیس سال کے بعد بھی میں مانگتا رہا